موسیقی 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 کہ جتنا فیول کھائے گی بلکہ کئی کیسز میں یہ گاڑیاں چھ سو ساٹھ سی سی گاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو یہ آپ کو آرام سے پچیس سے ستائیس کلومیٹرز ٹو ایلیٹر فیول ایوریج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اگر میں سزوکی آلٹو کی بات کروں تو وہ گاڑی تقریباً انیس کی ایوریج آپ کو شہر کے اندر پروائیڈ کرتی ہے تو اس کیسز میں ایک لگیوریس قسم کی رائیڈ ہائی رائیڈنگ پوسٹر کے ساتھ جیپنیز گاڑیوں والے تمام در فیچرز اور ساتھ ہی ساتھ ستائیس کلومیٹرز ٹو ایلیٹر کی فیول ایوریج تو یس آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے گاڑی کے مانڈل کی طرف گاڑی کی سپیکس کی طرف پرائیس کی طرف تاکہ آپ کو تھوڑی سی بیسک انفرومیشن مل جائے ٹو تھاؤزن ٹونٹی مارل ٹویوٹا ییریس کراس ہے یہ ہائیبرڈ ویڈینٹ اسلام آباد ریجسٹرڈ ہے اور اگر مائلیج کی بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے سکسٹی ون تھاؤزن کلومیٹرز اور نائن پوائنٹ تھری ملین اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس یہاں پر کی جا رہی ہے یعنی کہ تیران بی لاکھ روپے تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایک جیپنیز ایسیو وی کراس آور ایسیو وی کے اندر ہائیبرڈ گاڑی ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جیپنیز گاڑیاں کوالٹی وائز تھوڑا سا پاکستانی یا جو لوکل منفیکچرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی دوسرے برینڈ جو پاکستان میں آ رہے ہیں ان سے بہتر قوالٹی پروائیڈ کرتی ہے رائیڈنگ ایکسپیرینس زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو یہ گاڑی آپ کے لئے یہاں پر اویلیبل ہے ویڈیو کے سٹارڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ ویرینٹس بہت کم ہیں یس یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو یارس آپ کو ملے گی کراس وہ نون ہائیبرڈ ویرینٹ ملے گا جبکہ یہ ہائیبرڈ والی گاڑی ہے سو چلیں ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی 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 سو ہمارے پاس ایک ریموٹ کی آتی ہے بلکل کلر کے اندر بلکل بیسک سی ٹویوٹا کی کی ہے پرادوز کے ساتھ بھی آپ کو ایسی ہی ملتی ہے ہائیلکس کے ساتھ بھی آپ کو ایسی ہی ملتی ہے اور کئی کیسز میں لینڈ کروزر کے ساتھ بھی آپ کو ایسی ہی کیز ایسی ہی کیز ملتی ہیں صرف پرک یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کاسمیٹکس ڈیفرنس ہوتے ہیں باقی شیپ کی کی اوورال یہی ہوتی ہے لوک ان لوک کے بٹن کے ساتھ آپ کو ٹویوٹا کا بیچ کہاں پر ملے گا دوسری طرف کی کی بلکل فلائٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک فیچر اس میں اور بھی ہے وہ یہ کہ جب آپ اس کا یہاں سے بٹن کلک کرتے ہیں تو آپ اس کی چابی کو مینیول طریقے سے بھی نکال کر یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اگر کبھی بھی چابی کی بیٹری لو ہو جائے یا گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو آپ گاڑی کو اٹلیسٹ لوک اور ان لوک تو کریں سکتے ہیں اب بیسیکلی یہ فیچر اس کیس میں زیادہ کام آتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کے پاس اندر جمپ سٹارٹر کٹ آپ نے رکھا ہوا ہے اور اوویسلی گاڑی لوک ہے تو چابی سے تو آپ اوپن کر نہیں سکتے کیونکہ گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو گیا وہ چابی کو ڈیٹیکٹی نہیں کرے گی تو اس کیس میں آپ مینیولی گاڑی کو ان لوک کریں جمپ سٹارٹر سے گاڑی کو سٹارٹ کریں سو یور گوڈ تو گو اب ہم گاڑی کے ایکسٹریئر کی بات کرتے ہیں لیکن ایکسٹریئر کے بارے میں بولنے سے پہلے میں اس گاڑی کی لائٹس آن کرتا ہوں اسے سٹارٹ کر لیتا ہوں حیزر لائٹس آن کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی فرنٹ لوک کا بہتر آئیڈیا ہو سکے ایک اور چیز آپ دیکھئے گا جب آپ گاڑی کو لوک کرتے ہیں اس میں سے ایک بیپ آتی ہے جیپنیز گاڑیوں میں زیادہ تر جو گاڑیاں بھی آپ لیں گے جیپنیز گاڑیوں کے اندر ایسی ہی لوک ان لوک کرتے ہوئے بیپ آتی ہے جب آپ گاڑی کو ان لوک کریں گے تو یہ دو بار بیپ دے گی اس طریقے سے جب آپ گاڑی کو لوک کریں گے تو یہ ایک بار بیپ دے گی اس طریقے سے اچھا یہ ہمارے پاس اس کے انڈیکیٹرز ہیں ورٹیکل شیپ میں اور جیسے ہی آپ گاڑی کو ان لوک کرتے ہیں اس کے یہ سائیڈ میررز اوپن ہو جاتے ہیں سو ریٹریکٹبل میررز اس گاڑی کے اندر آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ چلیں اسے ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی لائٹس کو کر لیتے ہیں آن اوکے گائز سو میں نے اس کی لائٹس کو آن کر لیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس گاڑی کی لائٹس کے اندر آپ کو لو بیم اور ہائی بیم کے لیے ایک ہی پروڈیکٹر لیمپ ملتا ہے جس کے اندر لو اور ہائی بیم دونوں ہی شامل ہوتی ہیں اچھا جتنی بھی ہائی اینڈ گاڑیاں آتی ہیں ان کی لائٹس تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی ہیں نارمل گاڑیوں سے آٹو ہوتی ہیں پہلا فیچر یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹو ہوتی ہیں آٹو کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی باہر کی روشنی کو سنس کرتے ہو لائٹس کو آن بھی کرے گی اور آف بھی کرے گی اس میں وہ فیچر بھی موجود ہے دوسرا فیچر ہوتا ہے آٹو ہائی بیم اسسٹ کا یعنی کہ گاڑی اگر آپ ہائی بیم پر اوپر چلا رہے ہیں تو گاڑی سامنے سے آنے والی ٹرافک کی لائٹس کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور آٹومیٹیکلی لو بیم پر شفٹ ہو جائے گی اور جیسے ہی سامنے سے آنے والی گاڑی گزر جائے گی اس کی لائٹ دوبارہ ہائی بیم پر شفٹ ہو جائے گی یہ ایک بڑا ہی ایڈوانس قسم کا فیچر ہے جو کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو دیا جاتا ہے تیسوی چیز اس میں آپ کو لائٹس کی جو شیپ ہے یہ کافی خوبصورت ہے کافی سلیک ڈیزائن ہے فرنٹ سائٹ سے اور سب سے مین چیز یہ کہ گاڑی کی لائٹس کے اندر آپ کو ایک بلیک ایکسنٹ ملتا ہے جو کہ کافی مزہدار ہے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ڈی آر ایلز جو کہ آئی برو سٹائل کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ کو ایک بلیک ایکسنٹ ملتا ہے تو لائٹ کافی ہر تک پیچھے بھی آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اندر آپ کو ایک فیک لیمپ ٹائپ چیز ملتی ہے جو کہ ایکشوال میں لیمپ نہیں ہے کیونکہ اس کا لو بیم اور ہائی بیم یہاں پر ہی ہے لیکن اگر آپ لائٹس کو یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر دو لیمپ آپ کو ملیں گے بٹ ایک لیمپ فیک ہے وہ جسٹ سٹائلنگ کے لیے دیا ہے تاکہ گاڑی کی لکس اور بھی زیادہ پیاری ہوں فرنٹ سائٹ پر اگر ڈیٹیلز کی بات کرتے چلیں تو ٹیوٹا کا بیج ہے کیونکہ یہ ہائی بریڈ گاڑی ہے تو اس کے اندر آپ کو بلو کلر کا کمبینیشن بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی فرنٹ پر سیفٹی کے لیے آپ کو نہ صرف پارکنگ سینسرز آفر کرتی ہے بلکہ اس میں فرنٹ ویو کیامرہ کو اپشن بھی آپ کو دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ہے ایک بہت بڑی وائیڈ گرین اوپر بھی اور نیچے بھی جو کہ اس کے انجن کو اور اس کے کولنگ سسٹم کو بہتر طریقے سے ایفیشنٹ طریقے سے کام کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر ایک فیچر آپ کو اور بھی ملتا ہے وہ اس کی ون سکرین کے اندر ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک کیامرہ لگا ہوا نظر آئے گا اس کی ون سکرین کے اندر جو کہ اس کے جو ایڈ آئیس کے سیفٹی فیچرز ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس میں پارکنگ سینسرز بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر کیامرہ وغیرہ بھی موجود ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم گاڑی کے انٹیئر میں چل کا ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اوکے جناب فرنٹ کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی سائیڈ لکس بھی کافی خوبصورت ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے ایسے ایلیمنٹس ملے گے جس کی وجہ سے یہ گاڑی نہ صرف آئیڈنٹیکل نظر آتی ہے بلکہ آپ یہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس برینڈ کی گاڑی ہے کس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ساری چیزیں اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتی ہیں سو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سائیڈ پر ہم آتے ہیں اس گاڑی کی ویلز کی طرف سو کیونکہ یہ گاڑی جو ہے نارمل ویکل سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے تو اس کے اندر ریم کا سائز جو آپ کو ملتا وہ ایٹین انچز کا آپ کو ملے گا اچھا ریمز کو اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو 2018-19 مورل کے ٹویوٹا پرادو کی طرح کے نظر آئیں گے بٹ سٹائل وائز ان سے تھوڑے سے ڈفرنٹ ہے لیکن ان میں وہی ٹویوٹا کی آئیکونک ڈیزائن فلوسفی آپ کو نظر آئے گی جو کہ ٹو ٹون کمبینیشن میں آتی ہے ٹویوٹا کی برینڈنگ کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے اوپر ابھی جو ٹائر موجود ہے وہ ڈن لوب کا آپ کو انسٹال ملے گا اور ٹائر کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اوپر کلائیڈنگ ملتی ہے بلیک کلر کی جو کہ اس کو SUV والی ایک کمپلیٹ لپ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ اگر آپ پیچھے آ جائیں گے ٹویوٹا کی CHR کی طرح سے آپ کو نظر آئے گی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک اس گاڑی کی لکس آپ کو ٹویوٹا CHR کے جیسی نظر آتی ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ تقریباً اسی سائز کی گاڑی ہے تھوڑی سی اس سے سمال سائز کی ویکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اوورال تقریباً یہ وہی سیم سائز کی گاڑی آپ کو نظر آئے گی مزید فیچرز کے اندر اس کے سائیڈ میررز ریچیکٹیبل ہوتے ہیں اور یہ دور ماؤنٹڈ ہوتے ہیں پلر ماؤنٹڈ نہیں ہوتے موڈرن گاڑیوں میں زیادہ دور ماؤنٹڈ ہی آتے ہیں جس کی وجہ سے ایرو دینیمکس بھی بہتر ہوتے ہیں اور سائیڈ میررز دکھنے میں بھی پیارے لگتے ہیں نہ صرف یہ دور ماؤنٹڈ ہیں بلکہ ان کے اندر آپ کو 360 کیمرہ سسٹم بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کو ٹائٹ سپیس میں پارک کرتے ہوئے آپ کو کافی آسانی ہوگی فرنٹ پر ریئر پر پارکنگ سینسرز مل کر فرنٹ ریئر کیمرہ مل کر سائیڈ کیمرہز مل کر اس گاڑی کو کافی احت تک سیف بنا لیتے ہیں ٹائٹ پارکنگ سپیس میں منور کرنے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ میررز کے اندر آپ کو بلانڈ سپار ڈیٹیکشن سسٹم کو آپشن بھی دیا جاتا ہے تو اس ویچر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈور لیچز باڈی کلرڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب سی ایچ ای آر کے اندر آپ کو ڈور لیچز یہاں چھپے ہوئے ملتے ہیں لیکن اس کی بری بات یہ ہے کہ اس کی یہ ونڈو کافی چھوٹی ہے لیکن اس گاڑی کے ڈور لیچز آپ کو سمپل باقی نارمل ویکلز کی طرح سے ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آپ پر کوارٹر پینل بھی مل جاتا ہے تو انٹینئر کے اندر جو پیسنجرز ہوں گے ان کے لیے ویونگ اینگل کافی خوبصورت ہوگا اور گاڑی اندر سے کلسٹرو فوبک بھی نہیں لگے گی اس کے ساتھ ساتھ دور لیچز کے اندر یہ گاڑی آپ کو سمارٹ انٹری سسٹم آفر کرتی ہے تو کی اگر آپ کے بس موجود ہے گاڑی کی تو دور لیچز کے اوپر جیسے ہی آپ ہاتھ جالیں گے گاڑی آپ کے لیے انلوگ بھی ہوگی اور لوگ بھی آپ یہی سے کر سکتے ہیں اوکے گائی سو ریئر سائٹ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر آپ لوٹس کریں گے کہ اس گاڑی کی ریئر لکس ٹویوٹا کی الیکٹرک ایسیو بی کے ساتھ کافی حد تک منتج جلتی ہیں اگر آپ اس گاڑی کو بیک سائٹ سے دیکھیں اور پھر اس گاڑی کو ریئر سائٹ سے دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک یہ گاڑیاں آپ اس میں ملتی جلتی نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ سپوائلر کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس کے یہ روف کا لو اینگل دیکھیں گے یہ جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ گاڑی کافی حد تک ٹویوٹا سی ایچ آر سے بھی مماثلت رکھتی ہے سو ٹویوٹا فیملی کی کافی زیاری گاڑیوں کی مکس کمبینیشن والی لکسٹ گاڑی کے اندر آپ کو نظر آئیں گی آپ کو ایل ایڈی ہائی ماؤنٹڈ لائٹ مل جاتی ہے اب کیونکہ یہ جیپنیز گاڑی ہے تو ریئر ونسکرین کے اندر آپ کو ڈی فاغر مل جائے گا وائپر مل جائے گا واشئر مل جائے گا وہ ساری چیزیں اس گاڑی کے اندر آپ کو پہلے سے پری انسٹال مل جاتی ہیں اچھا جس جگہ سے اس کی ونسکرین ختم ہوتی ہے وہاں نیچے آپ کو ایک اور سپوائلر ٹائپ کی ایک ایریا ملے گا جو کہ گاڑی کی باڈی کو مزید ایکسٹینڈ کرتا ہے باہر کی طرف اور اس سے آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر دو سپوائلر آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے ایک اوپر مین ہے دوسرا اوپر نیچے آپ کو سپوائلر نظر آئے گا لیکن اصل میں یہ گاڑی کی باڈی اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہوئی اور بیسیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی ایرو ڈائنیمکس کافی بہتر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہائی سپیڈ پر گاڑی بہت اچھے طریقے سے ہوا کے اندر فلوٹ کرتی بھی چلتی ہے اور آبویسلی اس کی وجہ سے فیول ایفیشنسی بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ نورملی جو ایسیو بیز گاڑیاں ہوتی ہیں یا ہائی رائیڈنگ پوسٹر وائی ویکلز ہوتی ہیں وہ آپ کو مطلب ایرو ڈائنیمکس کے معاملے میں تو تو زیرو چیزیں آفر کرتی ہیں لیکن اس کیس میں اس گاڑی کے ساتھ ٹویوٹا نے کافی زیادہ محنت کی ہوئی اور وہ چیز آپ جب اس گاڑی کو ریئل میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گی نہ صرف فرنٹ سائٹ پر سائڈز میں ہیں بلکہ ریئر سائٹ پر بھی آپ کو وہ چیز نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس گاڑی کی لائٹس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ویسے تو آپ کو دیکھنے میں ایک پورا انفینٹی بار چلتا ہوا نظر آئے گا لیکن ایکچول میں جو لائٹ بلو کرتی ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہی ہے بٹ اچھی بات یہ کہ اس کے اندر